میکن کلاس سیکنڈ مقات دوم یعنی سیکنڈ کرم میں خشام دیت سیکنڈ کرم کا تمام کام آپ کو اسکول کی کاپیوں میں کرنا ہے پہلے صفحے پہ اپنا نام اور کلاس لکھیں گے ولدیت کے ساتھ دوسر صفحے پہ یہ سلیبس لکھیں گے پورا صفحے کے ساتھ اور پھر اگلے صفحے سے اپنا سلیبس یعنی سبق کا بقاعدہ کام کرنا صفحے سے شروع کریں گے سیکنڈ کرم کو فرس چپٹر ہے ہمارا مل جل کر رہنا یعنی آپس میں جب لوگ رہتے ہیں تو وہ آپس میں محبت سے اور اتحاد سے رہیں پیارے بچوں ہم سب انسان ہیں ہم سب جب انسان ہیں تو ہم سب برابر ہیں چاہے ہم کالے ہوں گورے ہوں ہمارے رنگ کیسے ہوں ہمارا قط مختلف ہوتا ہے ہمارا لباس مختلف ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کسی کے لباس کا رنگ کیسا ہے یعنی ظاہری طور پر ہم ایک دوسر سے مختلف نظر آتے ہیں لیکن اللہ کی اس نظر میں ہم سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں اچھا اب اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ عزت و اعترام سے پیش ہیں مل جل کر رہے ہیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اچھا مل جل کر رہنے کے کچھ اصول ہوتا ہے اس میں پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ اپنی باری کا انتظار کریں یعنی اگر آپ کلاس روم میں ہیں یا آپ کلاس روم میں ہیں آپ کی تیچر نے آپ سے کوئی سوال کیا ہے اگر سارے بچے ایک ساتھ جواب دیں گے تو کیا ہوگی بدنظمی پیدا ہوگی اس لیے کیا کرنا چاہیے ہاتھ کھڑا کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے اسے ذرا ہر جگہ پر اپنی باری کا انتظار کرنا چاہیے چاہے وہ کھیل کا میدان ہو لائبری ہو دکان ہو مل جل کر رہنے کا دوسرا اصول کیا ہے قطار بنانا یعنی اپنی باری کا انتظار کریں لیکن جمگٹے میں نہیں بلکہ قطار بنا کر کوئی دکان پر جائیں کسی بینگ میں جائیں کہیں ہسپدال میں جائیں تو اپنی باری کا انتظار قطار بنا کر کریں اس سے کیا ہوگا وقت کی بجت ہوگی اور بدنظمی بھی پیدا نہیں ہوگی بدنظمی بھی پیدا نہیں ہوگی تیسرا سب سے اہم اصول کونسا ہے مل جل کر رہنے کا دوسروں کی مدد کرنا کوئی بھی کسی میں وقت کہیں پہ بھی کے مشکل میں اگر ہو اگر آپ اس قابل ہوں کہ آپ ان کی مدد کر سکتے ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے 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 کوئی سڑک پر کسی کو سڑک پار کرنے کی ضرورت ہو کسی بوڑے وزرگ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو یا کمرے جماعت میں آپ کے ہم جماعتوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا چاہیے اس طرح مل جل کر انسان رہتا ہے اور اپنی زندگی کو حصولوں کے مطابق گزارتا ہے تو وہ خود بھی پرسکون رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس طرح سے وہ خوش رکھ سکتا ہے اچھا اب آپ کیا جانتے ہیں کہ ہمیں قطار کہاں کابانا نہیں چاہیے بس سٹاپ پہ ریلویس سیشن پہ ائرپورٹ پہ بینک پہ اسپطال پہ ان جگہ قطار بنانی چاہیے تو اس سبق میں ہم نے کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انسان پیدا کیا ہے ہم کئی اعتبار سے ایک دوسر سے مختلف ہیں لیکن اللہ کی نظر میں ہم سب برابر ہیں اس لیے ہم سب کو آپس میں ملجل کر رہنا چاہیے رہنا چاہیے